چل چطرہ بھیان کی اور ویڈیوز دیکھنے کے لئے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں گاؤں جولہ کی گئیوں رواب اور یہاں پر موجود میرے سبھی بڑے بزرگ بھائیوں آپ سبھی کو اسلام علیکم ڈبا شاہد آج درگا سیوہ سمیتی دوارہ آئی اوجیت اس کاری کرم میں جو کی اٹھارہ سو ستاون میں ہمارے جو دو سو شہید آپ کے گام کے رہے ہیں آج ان کی ایک سو چھاہ سٹھ ہوا بلیدان سبس بنا رہے ہیں تو اس کے لئے میں سمیتی کا دھنیوان دینا چاہتی ہوں اور آپ سبھی سے دو منٹ کا تائٹ تھوڑی بھی بیوستہ بنا لیجئے آپ کے بیچ میں بہت منچ پر اپستیت حریدر ملک جی اور سبھی سمبانک منچ بھائی سب دو منٹ کا تائٹ کر دیجئے پھر تھوڑی بھی بیوستہ بنا لیجئے بہت لوگ دور دور سے آپ کے کاری کرم میں شامل ہونے آئے ہیں ان کو سن لیجئے آج جو کاری کرم تیرنگا سینا سمیتی نے یہاں پر آئیوجد کیا ہے اس سے آپ کو اور ہمیں بہت ہی سیکھ لینے کی ضرورت ہے کیونکہ آپ کا اور ہمارا نام اس سرکار نے تو اتحاس سے مٹا دیا ہے انہی کاری کرموں کے دوارہ ہم اپنے اتحاس کو اپنے بڑے بزرگوں کے دوارہ کلے گئے ملیدانوں کو یاد رکھنے کا کام کر سکتے ہیں آپ کا یہ کاری کرم ان لوگوں کے موں پر تباچہ ہے جو آج آپ سے دیش کے جت میں بولنے کو کہتے ہیں اور پرینام مانگتے ہیں آپ سے راشترواد کا یہ پروگرام ان لوگوں کے لئے سندیش ہے کہ ہم آج سے نہیں ہم اپنے بزرگوں کے ٹائم سے اس دیش کے لئے اپنے جان مال کی قربانی دیتے آ رہے ہیں تو ہمیں بہت ضروری ہے کہ ہم ایسے پروگرام اور اپنے سبھی یوں بھائیوں کو اپنے اتحاس سے تاریخ سے واقف کرائیں کہ اس دیش کے لئے اس دیش کی مٹی کے لئے ہم نے اور ہمارے بڑوں میں اتنا ہی خون بہایا ہے اور یہ جو سرکار ہیں یہ تو انگریزوں کے پٹو تھے یہ لوگ آپ اصلی میں خون بہانے کا کام آپ نے اور ہم نے کیا ہے ہم نے اس دھرتی کو اپنے خون سے سیچا ہے اور جو لوگ ہم سے راشترواد کا پرمان نانتے ہیں انہیں انہی کاریاں کرموں کے ذریعے ہم جواب دے سکتے ہیں آپ کو اور ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کسی کو پرمان دینے کی اس مٹی میں ہمارا پرمان شامل ہے ہماری قربانیاں شامل ہیں تو میں اس منجھ کے مادیم سے اپنے بڑے بزرگوں کو ہمارے علاقے کے جتنے بھی لوگ اٹھارہ سو سو تاون کی کرانتی میں شہید ہوئے ہیں میں اس منجھ کے مادیم سے آپ سب کے بیچ میں کھڑے ہو کر انہیں خراج عقیدت پیش کرتی ہوں اور آپ سے اور خود سے میں یہ چاہتی ہوں کہ ہم یہ پرنٹ لیں کہ جس طرح ہمارے بزرگوں نے اس دیش کے لیے قربانی دیئے اسی طرح آپ کو اور ہمیں بھی اپنے دیش کے لیے اپنے دیش کی انتی کے لیے قربانی دینی ہے آج ہم پر کسی انگریزوں کا راج نہیں ہے لیکن پھر بھی بہت سے ایسے مسئلے ہیں جس میں ہمیں اپنے دیش کو آگے لے جانے کے لیے بہت سے قربانیاں دینے کی ضرورت ہیں چاہے وہ پڑھائی کے مادیم سے ہو شکشہ کے مادیم سے ہو نوکریوں کے مادیم سے ہو آپ لوگوں کو اپنے دیش کے لیے اپنے دیش کے حد میں پڑھنے کر آگے بڑھنا ہوگا آج کے ٹائم میں وہ ہی ہماری سب سے بڑی قربانی ہے آپ لوگوں کو آپس نے ایسا بھائیچارہ بنانا پڑے گا جس سے ہمارا دیش انتی کی راہ پر چل سکے یہ جو لوگ آج ہم میں دیواری کھڑے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ان دیواروں کو توڑنے کا کام آپ کو کرنا ہے تو میری آپ سب سے ایک اور گزارش ہے ہماری کام پڑھائی کے ماملے میں جو پیچھے جارے ہیں آپ لوگ زیادہ سے زیادہ پتشش کریں کہ ہم لوگ پڑھیں لکھیں اور ہمارے بچے ہمارا مستق دل پڑھائی لکھائی کے مادیم سے آگے بڑھیں تب ہی ہم اپنے مذہب کا بھی تب ہی ہم اپنے مذہب کی صحیح پیشکش دوسروں کے آگے رکھ سکتے ہیں کہ ہمارا مذہب ایکتہ پیار محمد تھائیچارے کی بات سکھاتا ہے جب ہمارے بچے پڑھ دیکھ کر پوچھے پدوں پر پہنچیں گے وہ کوئی آفیسر بنیں گے کوئی جج بنے گا تب جا کر ہم اپنے مذہب کی عزت اس دیش میں کرا پائیں گے تو میری برساں سب سے آج ہی گزارش ہے یہ راجمیتک منچ نہیں ہے میری آپ سب سے یہی گزارش ہے کہ آپ لوگ پڑھائی پر سور دیں پڑھائی پر بھیان دیں آج آپ دو روٹی کم کھائیں لیکن اپنے بچوں کو ضرور پڑھائیں یہی آج کا سندیش ہے یہی آج کی قربانی ہے جو ہم اپنے لئے اپنے مستقبل کے لئے اپنی قوم کے لئے اپنے دیش کے لئے دے سکتے ہیں آج میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ دوہزار چوبیس بھی نزدیک آ رہا ہے ایسے لوگوں کو ایسے سرکہ پرست لوگوں کو ہٹانے کا کام کریں جو ہمارے دیش میں ہمارے لوگوں میں بٹھوارہ کرنے کا کام کرتے ہیں اس کے لئے آپ کے لئے ایک بہت زبردست گٹ بندن بنایا گیا ہے میری آپ سب سے بزارش ہے کہ انڈیا گٹ بندن کا ساتھ دیں اور اپنے وجود کی حفاظت کریں انتے جاتے سے دو شب کہنا چاہتی ہوں کہ اصولوں پر جب آ جائے تو ٹکرانا ضروری ہے اصولوں پر جب آ جائے تو ٹکرانا ضروری ہے زندہ ہو تو زندہ نظر آنا ضروری ہے اور آپ کے اور اپنے حوصلے کے لئے ایک اور بار کہنا چاہتی ہوں کہ نہ یہ صبح آکھ لیے نہ یہ شام آکھ لیے نہ یہ صبح آکھ لیے نہ یہ شام آکھ لیے جہاں ہو ظلم کی کسرت وہ نظام آکھ لیے بہت بہت شکرانا بہت شکرانا